اسلام علیکم جی لاہور کے اندر کرائم کی دنیا کی سب سے بڑی خبر یہ ہے آج کے دن کے آبد باکسر انسپیکٹر آبد باکسر جو ہے وہ غائب ہیں ان کے ورسہ اور ان کی جو لابی ہے یا ان کے جو پالتو جنرلسٹ ہیں وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ سی آئی اے پنجاب پولیس کی جو سی آئی ڈی ہوتی ہے سی آئی اے جو ہے اس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ جو سی آئی اے نے ایف آئی آر درج کی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ آبد باکسر کے گھر نہیں گھوسے بلکہ انہوں نے چادر اور چار دیواری کا احترام کیا ہے وہ گرفتار کرنے گئے تھے لیکن آبد باکسر ایک سپاہی سے اس کی سرکاری بندوق چھین کے اس کے ذریعے ہوائی فائرنگ کرتا ہوا موقع سے فرار ہو گیا آبد باکسر کون ہیں آبد باکسر صاحب جو ہیں وہ ایک انسپیکٹر تھے اور انسپیکٹر جو تھے وہ پبلک سرفز کمیشن کے ذریعے دو پھلوں والے سب انسپیکٹر کی براہ راست بھرتی جو نواز شریف صاحب نے پنجاب میں فرمائی تھی اس کے نتیجے میں آئے تھے ایک وہ سمتھنگ سعید اور ایک آبد باکسر ان دونوں نے پنجاب کے اندر پولس مقابلوں میں بہت نام کمائی تھا یہ دونوں اور بھی دو تین اصحاب ہیں انجم سعید یا اس طرح کا نام تھا وہ تو خیر اللہ کے پاس چلے گئے مرڈر ہوا تھا ان کا اور آبد باکسر صاحب پاکستان سے فرار ہو کے بہت عرصہ دبائی میں مقیم رہے آج کل جو انہوں نے اپنے آبد باکسر جو ہیں وہ اس وقت زیادہ لائم لائٹ کے اندر آگئے ویسے وہ پاس منظر میں رہتے ہیں جس طرح کے مافیا کے ڈاؤن رہا کرتے ہیں لیکن ان کا نام اس وقت لائم لائٹ پہ آیا جب عمران احمد خان نیازی اپنی تقاریر کے اندر ان کا نام لیتا تھا اور کہتا تھا کہ جناب شہباز شریف آبد باکسر کے ذریعے پولس مقابلے کروایا کرتا تھا آبد باکسر صاحب جو ہیں ان کا جب ہر چوتھے ویلوگ کے اندر عمران احمد خان نیازی نے نام لینا شروع کیا تو ہمارے ایک بڑے شریر دوست ہیں ان دوست نے آبد باکسر کو فون کیا اور کہا کہ جی میں آج کے اپنے ٹی وی پروگرام میں یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان آپ کا نام کیوں لیتا ہے تو عمران احمد خان نیازی صاحب تو نام لے کے فارغ ہو گئے آبد باکسر صاحب نے اپنے پھر گھومانا شروع کر دیئے فون شون تو ہمارے اس شریر دوست کو پھر پاکستان کے ایک بہت بڑے کرنسی ایکسچینج کمپنی کے مالک جن کا تعلق گجران والا سے ہے سمجھتے تو اسی گئے ہوگے اور جنہوں نے کوئی یونیورسٹی شروعنسی وی گفٹ کر رکھی ہے اور جن کے میرا مطلب ہے کہ جن کے صاحب زادہ نے ابھی برطانیہ کے اندر اسی نام سے کرنسی ایکسچینج کمپنی کھولی ہے اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنا پیسہ سائفن آٹ کر کے وہاں پر سیٹل کیا ہے ان کا فون آگیا ہمارے اس دوست کو میں اپنے دوست کا نام آپ کو بتاؤں گا تو میں نے جو ہے جب اس خبر کے یہ خبر آکے میں نے متھے سے ٹکرائی ہے دیکھو نشان پہ آگئے تو میں نے پھر تھوڑا سا اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا آبد باکسر صاحب کی پہلے تعریف کروالے ہیں آبد باکسر صاحب بھرتی ہوئے اس کے بعد نواز شریف نے یا شباز شریف نے پنجاب سے سٹوڈنٹ تنظیموں کے نام کے اوپر جو مافیا مسلط ہو گیا ہوا تھا اور جو انڈر ورڈ پوری کی پوری چلا رہا تھا اور لاو اینڈ آرڈر کی سیچوئیشن سیٹل نہیں ہونے دے رہا تھا اور ارشد امین چودری نامی ایک کریکٹر تھا جس نے خاک سار کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی دمکی دی تھی بقاعدہ اب اللہ کے پاس پہنچ گئے سارنوں جن نے تمکیل آئی ہے نا وہ نرفر میں راب نے کی تھی بہت بڑی ہے ٹھیک ہے تو ارشد امین چودری نے جب کہا جاتا ہے کہ جب ایسے گن سیری کر دی تھی نواز شریف کی طرف حالانکہ وہ مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے اندر ہی ہوتے تھے تو پھر فیصلہ ہو گیا کہ جناب یہ جتنے بھی اس طرح کے نام نہاد سٹوڈنٹ لیڈر ہیں جو بیسیکلی انڈر ورڈ کے بن چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے کالجز کو اپنا پناہ گاہ بنا رکھا ہے ان کا علاج کر دیا جائے تو پھر ان کا علاج یہ انجم سعید یا آبد باکسر یا اس لیول کے لوگوں کے ذریعے کیا گیا مبینہ طور پہ یہ جنلسٹوں کے اندر یہ بات بہت معروف ہے تو ان کو پولس مقابلوں وہ آبد چودری ہوتا تھا یہ آبد باکسر ہوتا تھا یہ چونکہ باکسنگ بھی کیا کرتے تھے تو آبد باکسر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو سی آئی اے کی ایف آئی آر ہے اس کا تو میں نے آپ کو کرکس ارز کر دیا ہے اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ابھی ذکر آئے گا بہت زیادہ بہت سے لوگوں کا آبد باکسر صاحب جی اس وقت لائم لائٹ میں ہیں وہ جنلسٹ جو انہوں نے پال رکھے ہیں وہ اس بات کا الزام لگاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر ہر بندہ جس کے پاس نجائز دولت ہوتی ہے وہ جنلسٹوں کے ساتھ دو چار جنلسٹ پالتا ہے ٹھیک ہے تاکہ وقت پہ اس کو جو ہے وہ سپورٹ مل سکے اور جن کے پاس بہت زیادہ نجائز دولت ہوتی ہے وہ تو پورے پورے چینل کھول لینے ہیں ٹھیک ہے اپنی اس نجائز دولت کے تحفظ کے لیے لیکن ہم پورے پورے ٹی وی چینل کھول لینے ہوئے ہیں لیکن جن کے پاس کم ہوتی ہے انڈیویجویلی جنہوں نے واردہ ڈالی ہوتی ہے جیسے آبد باکسر صاحب نے ڈالی کیونکہ آبد باکسر صاحب نے پولیس مقابلے کیے پھر وہ ایک پولیس مقابلہ جو تھا وہ کرتے تھے شباز شریف کے کہنے کے اوپر اور کچھار پانچ اپنے غربت دور کرنے کے لیے بھی کر لیا کرتے ہوں گے اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کو انہوں نے پولیس مقابلے کا دھمکی دے کے اور کیا کچھ نہیں لیا ہوگا جیسے راہو انوار صاحب ہیں اگر آپ کو وہ یاد ہو وہ جو نوجوان انہوں نے مارے تھے وہاں پہ پختون نوجوان کراچی کے اندر ان کو کیا کہہ رہے تھے کہ اتنی دیر کے اندر اتنا پیسہ لے آؤ ٹھیک ہے اگر وہ پیسہ دے دیتے اس وقت تو وہ نوجوان بچ جاتے ہیں وہی وہی نوجوان جس کے مطلب جس کے حوالے سے ہمارا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ویلوگ ابھی تک اگر آپ دیکھیں موسٹ پاپولر تو ان میں دوسرے نمبر کے اوپر وہ آتا ہے تو وہ جو نوجوان جو تھا اس کو کیا کہہ رہا تھا اپنا سوری کہ اتنے پیسے لے آؤ اور وہ نہیں لیا سکے وقت کے اوپر اور ان کو مار دیا گیا اس طرح ہی احبت باکسر صاحب اگر چار پانچ پولس مقابلے کرتے تھے تو کتنے وہ نہیں کرتے ہوں گے ٹھیک ہے جس کے عوض پھر بندہ دبائی کے اندر شاہرنا لیکجریس لائف گزار رہا ہو تو اس کے لیے پیسہ چاہیے نا بھائی اور پورا نیٹ ورک چاہیے پھر نیٹ ورک بھی قائم کیا ہوگا دیفنیٹلی انہوں نے تو میں نے اس کے اوپر ابھی میں آج ابتدا کر رہا ہوں اس موضوع کے اوپر ویلوگز کی میں نے اس کے اوپر رہنمائی کے لیے ون این آن لی اپنے دوست جو ہیں ستار خان صاحب کو رابطہ کیا میں نے کہا یار یہ میرے ہاتھ میں انفرمیشن آئی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو آپ میری رہنمائی کریں انہوں نے کہا کہ یار رضی بات سن اگر رضی اور ستار آج یہ تیہ کریں کہ ہم نے منشیات فروشی کرنی ہے اور ہم دونوں شروع کرتے ہیں تم اپنے گھر سے اور میں اپنے گھر سے اور ہم نکلیں اور کسی جگہ پہ جا کے بائی کریں اور کسی جگہ پہ جا کے ڈیلیوری کریں ہم پشاور بھی چلے جائیں اور وہاں سے بھی جناب لے کے آ جائیں تیسے نہیں تو چوتھے دن ہم پھڑے جائیں گے پکڑے جائیں گے ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو تیسری سال سے یہ کام کر رہے ہیں معاشرے کے اندر معزز بھی ہیں پولس جو ہے وہ سی سی پیوں سے ملنے جاتے ہیں تو وہ اٹھ کے ان کو سلوٹ مارتا ہے وہ بڑے بڑے معززین ہیں اس شہر کے اندر وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ میزبان بھی ہوتے ہیں کسی ڈی جی کے میزبان ہوتے ہیں کبھی کسی ہاں سمجھے جواب بہت سے اینہ کی میں کیسے ہکنا ہوں ملنے کبھی کسی چیف کے میزبان ہوتے ہیں چیف ان کے گھر آئے ہوئے تھے اور وہ جو صوفے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے وہ بتایا آپ کو صوفہ کس نے دیا تھا آپ کا مو ہی کھلا رہا رہی تھا وہ صوفہ اس کا تھا ٹھیک ہے وہ وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے وہ معزز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی صورت کے اندر جو عابد باکسر کے جو حامیان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور سی آئی ڈی پوری طور پر مو کر گئی ہے کہ ہم نے گرفتار نہیں کیا تو اس کے اندر کیا لوجک ہے کیا پوزیشن ہے تو پھر ستار خان نے مجھے سمجھایا کہ تم چونکہ ساری عمر کامرس رپورٹنگ کرتے رہے ہو تو تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئے گی عابد باکسر صاحب جو ہیں ان کو بٹھایا جائے گا عزت احترام کے ساتھ اور ان سے انفرمیشن لی جائیں گی باقیوں کے خلاف اور جب باقیوں کے خلاف انفرمیشن لے لی جائیں گی تو وہ ونس ایک دن ان کو گھر پہ چھوڑ دیا جائے گا کیوں میں نے کہا کیوں انہوں نے کہا وہ اس لیے کہ عابد باکسر صاحب جو ہیں گرفتار کرنے والوں کو بتائیں گے کہ بھائی یہ کام تو میں نے کیا تھا اپنے لیے لیکن یہ 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 کام میں نے تمہارے لیے بھی تو کیے تھے نا لکھو میرا بیان اور یوں قانون جو ہوگا وہ اس سے بلیک مل ہو کے اس کو باعزت طریقے سے گھر چھوڑ کے آئے گا اس لیے رضی تم اس پہ ویلاغ نہ ہی کرو تو بہتر ہے یہ انڈر ورڈ کی چیزیں ہیں ان کے اوپر نہ جاؤ میں اگر پیان گالے ہوئے کہ میں اب تھوڑا بہت اتنی ساری کام کار بیٹھا ہوں تو تھوڑا بہت تو کریں تو پھر انہوں نے میرے سے وعدہ لیا کہ تم نے ویلاغ میں میرا نام لے دینا ہے تاکہ تو لے سٹار خان صاحب میں نے آپ کا نام لے دیا اس کو حضم نہیں ہو رہی کہا یہ جا رہا ہے کہ آبد باکسر کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن انکوائری مکمل ہونے سے پہلے اس کی گرفتاری ڈالی نہیں جائے گی ٹھیک ہے جو ویلاغ آپ ان کے حامیوں کے دیکھیں تو وہ آپ کو یہی نظر آتے ہیں کہ آبد باکسر کو پولس مقابلے کے اندر مار دیا جائے گا تو جتنے راز ہیں ان کے پاس بارحل کہا گیا کہ پنجاب کی ایک بہت بڑی کیرٹیکر شخصیت جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہوئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ مارا نہ جائے باقی سارے کام جڑنے ہو جائیں گے اب پتہ نہیں یہ بھی کرائم رپورٹرز جو ہیں ایک دو نے ہمیں بتایا ہے اب پتہ نہیں کی ہے آگے حکمت کیا ہے اور باقی انفرمیشن کیا ہے وہ ہم آپ کو عرض کریں گے اگلے ویلاغ میں ٹیم پورا ہو گیا اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلاغ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے